بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ دوزق بھی اللہ نے شفقت کی بنیاد پر بنائی ہے وہ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے دیکھو جیسے کوئی اعلان کرے کہ جو میری مہمانی قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں ایک یہ ہو گیا ایک یوں اعلان کرے کہ جو قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی اس کو سزا ملے گی تو ان دونوں میں دوسرے کو لوگ کہیں گے زیادہ شفیق و کریم سمجھا جائے گا اگر سامنے رکھا جائے کہ جو میربانی کر رہا ہے عزت کر رہا ہے وہ قبول نہ کرے وہ تو سزا کا مستحق ہے تو دوسرے کو زیادہ شفیق میربانی کرنے والا کریم سمجھا جائے گا تو اللہ نے مہمانی کے لیے بلایا ہے لوگوں کو تو یوں جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانے گا جو ان کا غلام بنے گا اللہ نے اس کے لیے راحتیں تیار کی ہیں دنیا میں بادشاہ کی چیز قبول نہ کریں وہ ناراض ہو جاتا ہے مہربانیاں بند کر دیتا ہے آپ اپنے بیٹے پر ناراض ہو جائیں گھر سے نکل جاؤ چلے جاؤ کہہ دیتے ہیں یا نہیں سوچیں ذرا سوچیں یہ دنیا میں اللہ نے دیا ہوا ہے مگر آخرت میں اسی کے لیے عزت ہے اسی کے لیے مہمانی ہے جو دوست ہے جو ماننے والا ہے جو حق کو قبول کرنے والا دنیا میں آ رہے ہیں سب ان کو زیادہ مل رہا ہے زیادہ مزے میں آپ کہتے ہیں ہم تکلیب میں مگر یاد رکھنا یہ تکلیف آپ کو جو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ آگے آپ کے لیے راحت اور جو ان کو آپ کو رات نظر آ رہی ہے وہ ان کے لیے تکلیف ہے وہ دو دن کے مزے ہیں ہمیشہ کا عذاب یہاں دو دن کی تکلیف ہمیشہ کی راحت اس کو ذہن میں رکھنا عاقل پر سمجھ دار پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو حق کو سچ کو قبول کرے اس کے حکم کو مانے تاکہ اس کے قہر و غزب سے بچ سکے شیخ صادی فرماتے ہیں ابھی اجل نے تیرے ہوش کے ہاتھ نہیں باندے اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی کے دو ہاتھ پیش کر دے سزا سے پہلے معافی کا دروازہ کھٹ کھٹا سزا کے بعد شور کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے خدا سے اسی طرح شرم کر جیسے تجھے ہمسائیوں اور رشتہ داروں سے شرم آتی ہے آج اپنے گناہوں سے ڈر پھر تجھے قیامت میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور شیخ صادی آخر میں فرماتے ہیں جو بیج بوئے گا اسی کا پھل اٹھائے گا خرمن وہ لے گا جو بیج بوئے گا جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں ہے ان کو کیا ملنا ہے جنہوں نے یہاں محض وقت گزارا ہے کچھ کیا ہی نہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا میرے دوستو اور بزرگو یہ آپ نے سن لیا ان کا حال اب اللہ کی مہربانی ادھر ان کا بیان ساتھی ایمان والوں کا بیان کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لاکر کیا کیا نیک کام پہلے کیا کیا مجھے سب کی آواز چاہیئے ایمان لائے پھر کیا کیا نیک کام یہ دھیان سے سنو آمنو پہلے ہے وعمل السالحات ہونچی یاد رہے گا آمنو پہلے عمل السالحات بعد میں ایمان پہلے نیک کام ایمان نہیں ہے تو نیک کام آپ اپنے کام کو کتنا اچھا سمجھتے رہے ہیں وہ آپ کے لئے نیک نہیں ایمان ہونا چاہیئے پتہ چلا عبادت اسی کی جو ایمان والا ہے دوسرے بلے سے لاکھ کرتے رہے قبول نہیں شیطان نے چھے لاکھ برس نماز پڑھی قبول ہوئی کیونکہ ایمان نہیں تھا تو ایمان پہلے ایمان کے معاملے میں کبھی لچک نہیں ہونی چاہیئے رہایت نہیں ہونی چاہیئے ایمان کے معاملے میں مضبوط ہونا چاہیئے اور ایمان صحیح ہونا چاہیئے ایمان لائے جو لوگ اور ایمان لائے کر کیا کیا گناہ کیے نہیں نیک کام کیے تو ایمان اور تقویہ جن کا یہ اللہ فرماتا ہے ان کو بہشتوں میں داخل کریں گے باغات میں جنت میں داخل کریں گے کونسی جنت جن کے نیچے نیریں بیٹی ہوں گی پھر انہیں زیور پہنائے جائیں گے وہاں تھا آگ پہنائی جائے گی ان کو زیورات پہنائیں گے جس طرح سجایا جاتا ہے اس طرح ان کو سجائیں گے کیا مطلب کہ موتی سونا یہ موتیوں کا جڑاؤ کہلیں کسی وقت ان کو سونے کا کسی وقت موتیوں کا یا دونوں طریقوں سے ان کو زیورات پہنا کر کیا مطلب ان کی شان بڑھائی جائے گی تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ادھر آگ کا لباس ادھر زیورات شان زینت تو پتا چلا کہ زینت عزت شان ایمان والے کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں اب وہ جس طرح کے زیور یہاں ہوتے ہیں آپ ان پر سوچ رہے ہوں گے یہ جنت کی بات ہے اس کا آپ اپنے ذہن میں گمان کر سکتے نہیں یعنی آخرت میں مومن کی شان اور نیرالی ہوگی اور زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے لیے کہا اس کا لباس بھی ریشمی ہوگا شان والا ہوگا دنیا دنیا میں مردوں کو ریشمی لباس آرام ہے جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا فرما ہے وہ جنت میں ریشمی لباس سے محروم ہوگا حدیث شریف میں یہ بیان ہے بعض حالتوں میں ایسے ہی کسی کو کوئی تکلیف ہو اس وقت ی طور پر وہاں کوئی کھپڑا ڈالنا ہو وہ اور بات ہے لیکن مستقل کوئی لباس جس طرح لوگ پہننے لگ گئے ہیں خالص ریشم پہ اور سلک ان کو نہیں پہنا چاہیے صرف چار انگلی کی ریشم کی مقدار آگے کناری بنی ہوئی ہے جس کو سنجاف وغیرہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے بیان اور ہے یا کسی کو خارش کی بیماری ہے تو وقتی طور پر کوئی لباس اس کو پہننے کو دیا گیا ہے لیکن ہرگز مستقل کوئی ریشمی لباس مرد نہیں پہن سکتے اس لیے کہ اس میں ان کے جسم کے لیے کمزوری ہے اور ان کے جلد کے لیے اچھا نہیں ہے تو اب ان کو بتا دیا گیا وہاں پر کیا جا رہا ہے آگ میں وہاں لوہے کے گرز ہیں یہاں سونے کے کنگن ہیں کتنا فرق وہاں گرمی ہی گرمی یہاں باغات ان کے نیچے بھی نیریں بیتی ہیں تو یہ سب صدقہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا آمین تقدیر اللہ آمین رسال آمین ہندلی آمین ان پر ایمان لائیں ان کے غلام بن جائیں یہاں بھی مزے اور آخرت میں مزے ہی مزے کتنی اچھی بات ہے اگر ہم غور کریں سوچیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اب سنیں ان کو تو جو بھی تبلیغ کی گئی انہوں نے قبول نہیں کیا یہاں کیا کہا گیا وَهُدُو الى طیبی من القول کہ انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کونسی بات کی ہدایت اونچی اچھا اب سنیں جنت میں کتنی نہریں ہیں کسی کو یاد ہو تو بتائے چار صحیح بس جس نے کہا صحیح کہا کتنی نہریں ایک پانی کی ایک دودھ کی ایک شہد کی اور ایک پاکیزہ شراب کی لفظ شراب کے معنی پینا ہوتا ہے یہ جو آپ پیتے ہیں یہاں پر یہ بھلوں کو گلا کر جب کھیڑے پڑ جائیں ان میں وہ اُبالی بنائے وہاں پاکیزہ نشے والی نہیں کیونکہ نشے کی کوئی گنجائش نہیں یہ جنت میں چار نہریں ہوں گی دوسری آیات میں ان کا ذکر آیا ہے اب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لئے ان کے لئے کھولتے ہوئے پانی ہیں آپ کے لئے کون سی نہریں فرق دیکھ لیں پانی چاہے پانی پیئے دودھ چاہے دودھ پیئے شہد پیئے اور وہ جو شربت ہوگا پاکیزہ وہ پیئے ایک تو یہ ہوگیا ان کے لئے کھولتا ہوا پانی آپ کے لئے یہ پانی جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے ہاتھوں میں یہاں آپ کو کنگن پہنائے جائے وضو کرنے والوں وضو کرتے ہو گھٹے میں نہیں رہو گے کبھی زردی کبھی گرمی ہے جی وضو کرنا پڑتا وضو کرو کے فائدے ہیں نقصان نہیں ہیں یاد رکھیں کونیوں تک یہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے پاکیزہ بات کی ہدایت کی ہے کس بات کی بندے بری باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں رب کی عطا سے نصیب ہوتی ہیں جن کی باتیں اچھی جن کی محفلیں اچھی جن کا ذوق اچھا جن کی سوچ اچھی وہ شکر کریں کہ رب نے مہربانی کی ہے اور جن کی زبان پر غلط لفظ آنے کی عادت جھوڑ بولنے کی غیبت کرنے کی برائی کرنے کی وہ اپنی اصلا کریں کہ یہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کو وہ اچھائی نہ سمجھیں ان کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک کہتے نا کسی کی صورت میں شکل میں کمی ہو نا اخلاق اچھے ہوں تو لوگ شکل کو نہیں دیکھتے اور کسی کی شکل بہت اچھی ہو اخلاق برے ہوں تو لوگ اس کی شکل کو پسند کرتے ہوگا خوبصورت جھوٹا ہے گلیاں دیتا ہے برا بولتا ہے چاٹنا اس کو یہی کہتے ہیں اور کسی کی شکل میں کمی ہو لیکن اخلاق بہت اچھے ہوں باتیں کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا ہے تو آپ نے کوشش کیا کرنی ہے اپنے اخلاق کو سوار نہ زبان کو کیونکہ زبان اچھی میری والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی فرماتی تھی زبان شیرین ملک گیرین میتھی ہو نا زبان تو پورے ملک کو کنٹرول کر لوگے حکومت ہوگی پھر زبان میتھی ہو تو تمہاری حکومت ہوگی سب تمہیں پسند کریں گے اور زبان اچھی نہیں ہے شکل اچھی ہے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا یہ اچھی باتیں کرنے والے دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی یہ کامیاب لوگ ہیں کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ ان کو ہدایت دی گئی ہے اور پاکیزہ بات میں کلمہ شریف قرآن کی تلاوت درو شریف ناد خانی سچی اچھی باتیں نبی کی تعظیم کی باتیں نبی کی تعریف کی باتیں اللہ والوں کی باتیں ہر اچھی بات اس میں داخل ہے کیا مطلب پاکیزہ باتیں کرنی چاہیئے پاکیزہ محفلوں میں رہنا چاہیئے کتابیں وہ پڑھنی چاہیئے جن میں ہمیں محبت سکھائی گئی اللہ والوں سے پاکیزہ باتیں وہ جہاں کہا جاتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے نبی کو ایسا سمجھو تو ان کی محفلوں میں جانا ان کی باتیں سننا ان کی کتابیں پڑھنا بلکل دورست راستہ ہے جو نبیوں کا ہے ولیوں کا ہے اللہ کے پیاروں کا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا پتہ چلا اللہ والوں کا راستہ اچھا راستہ اللہ والوں کا راستہ اونچ ہی